اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے بھائیوں اور بہنوں کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب حیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت عیوب علیہ السلام کا ذکر کریں گے حضرت عیوب علیہ السلام کا مختصر تعارف حضرت عیوب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں آپ علیہ السلام کا شمار بھی ان مشہور انبیاء علیہ السلام میں ہوتا ہے جنہوں نے تکالیف پہنچنے پر بڑے سبر کا مظاہرہ کیا اللہ رب العزت نے حضرت عیوب علیہ السلام کو خوب مال و دولت شان و شوقت اور اولاد سے نواز کر آزمایا آپ علیہ السلام اس آزمائش میں پورے اترے اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کا ذکر حیر قرآن مجید کی چار صورتوں میں کیا ہے فرمانِ الٰہی ہے ترجمہ اور ان یعنی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے داود، سلمان، عیوب، یوسف، موسیٰ اور حارون علیہ السلام کو بھی ہدایت دی تھی سورہ انعام آیت نمبر چورہ سی حضرت عیوب علیہ السلام کی شادی حضرت عیوب علیہ السلام جب جوان ہوئے تو آپ علیہ السلام کی شادی محترمہ رحمت بنتِ افراسیم سے ہوئی اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کو ان سے اولاد کی نعمت سے سرفراز فرمایا حضرت عیوب علیہ السلام کی بعثت آپ علیہ السلام انتہائی نیک بکسرت اللہ تعالی کا ذکر کرنے والے اور بڑے ہی سابر و شاکر بندے تھے اللہ نے آپ علیہ السلام کو لوگوں کی رہنمائی کے لیے نبوت سے سرفراز فرمایا تھا فرمانِ الٰہی ہے ترجمہ ہم نے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد عیسیٰ، عیوب، یونس، حارون اور سلیمان علیہ السلام کی طرف بھی وہی بیجی تھی اور ہم نے دعود علیہ السلام کو زبور عطا کی تھی حضرت عیوب علیہ السلام پر آزمائش اور آپ علیہ السلام کا سبر حضرت عیوب علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے خوب مال و دولت اور اولاد سے نوازا تھا ان نعمتوں کے ملنے پر آپ علیہ السلام اللہ تعالی کا بہت زیادہ شکر ادا کیا کرتے تھے اللہ تعالی نے آپ علیہ السلام کو مسائب میں مبتلا کر کے آزمایا آپ علیہ السلام کی ساری دولت جاتی رہی اولاد بھی فوت ہو گئی اور گھر بار بھی ویران ہو گیا لیکن اس کے باوجود بھی آپ علیہ السلام اللہ تعالی کی رضا کے لیے سبر سے کام لیتے رہے اور کبھی شکوا نہیں کیا آزمائش کی مدت طویل ہوتی گئی یہاں تک کہ دوست احباب بھی ساتھ چھوڑ گئے اور آپ علیہ السلام سے دور رہنے لگے صرف آپ علیہ السلام کی زوجہ محترمہ رحمت بنتِ افراسیم ساتھ رہیں وہ آپ علیہ السلام کی ضروریات پوری فرماتی آپ علیہ السلام کی وفادار بیوی اجرت پر دوسروں کے کام کر کے آپ علیہ السلام کے لیے کھانے پینے کا بندبست کیا کرتی تھی اسی آزمائش میں اٹھارہ سال گزر گئے تفسیر بھی زاوی احادیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے سخت آزمائش انبیاء کرام علیہ السلام پر پھر لوگوں میں سب سے زیادہ نیک لوگوں پر اس کے بعد جو ان سے کم درجے کے ہوں ان پر آتی ہے انسان پر اس کے دین ایمان کے مطابق آزمائش آتی ہے اگر وہ دین میں مضبوط ہو تو اس پر آزمائش بھی سخت آتی ہے ترمیزی شریف کی حدیث ہے اور سعد رضی اللہ علیہ وسلم نے اس کو روایت کیا ہے حضرت عیوب علیہ السلام کی اللہ کے حضور دعا حضرت عیوب علیہ السلام اللہ تعالی کی طرف سے آزمائش پر صبر و استقامت کا مظاہرہ کرتے رہے یہاں تک کہ آپ علیہ السلام پر آنے والے مسائب اور ان پر صبر ضرب المثل بن گئے آہرکار جب بیماری بہت زیادہ بڑھ گئی تو آپ علیہ السلام نے اللہ عز وجل کے حضور صحت کے لیے دعا مانگی فرمانِ الہی ہے ترجمہ یا اللہ مجھے تکلیف دے بیماری لگ گئی ہے اور آپ سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں سورہ انبیاء آیت نمبر 83 ترجمہ اے میرے رب بے شک شیطان نے مجھے سخت تکلیف اور پریشانی میں مبتلا کر دیا ہے سورہ سعاد اور آیت نمبر 41 تو دوستو امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب کے ساتھ لازمی طور پر شیئر کیجئے گا مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ